بارش کی جس طرح سے بارش کو کہہر لگاتار جواری ہے ایسے میں اگلے تین دنوں کے لیے چیتابنی جواری کی گئی ہے موسم و بھاگ کے دوارہ یلو الڈ کئی جلوں میں جواری کیا گیا ہے ساتھی ساتھ یو پی ایم پی سمیت نو راجیوں میں لگاتار چیتابنی کے ساتھ ہی یہ بولا گیا ہے کہ تمام ایسے لوگ جو ندین آلو کے پاس رہتے ہیں انہیں سہولیت برتنے کی ضرورت ہے سورکتستانوں پر جا سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سمدتہ الگ الگ جگہوں سے بنے ہوئے ہیں جانیں گے وہاں کا الگ الگ ستھیتیوں کا حال پاونتیماری سمدتہ لکھنو سے بنے کامل کمار سمدتہ دلی رام گوپال سمدتہ لکسر سے اس کے علاوہ گڑنیش تیواری سمدتہ اندور روہیت مشرا سمدتہ رائیپور سمدتہ بنے ہوئے ہیں رام گوپال لکسر کی ادھی بات کریں تو لکسر کی ستھی کے بارے میں جان کریں دیجئے کیا کچھ ستھی ہے خاص طور سے اس بھاری بارش کی وجہ سے کسانوں کی فصلوں کا بھی بھاری نقصان ہوا ہے کیا حالات ہیں وہاں پر اور کیا کسانوں کا جو نقصان ہوئے اس کی بھرپائی کے لیے کچھ قدم اٹھائے جا رہے ہیں بلکل پرینگا دیکھیں جس طریقے سے اتراخن میں موسم بھاگ میں اوریں جلٹ کیا ہے کئی دنوں کا حالاتی کل سے ہی جو موسم ہے وہ لگاتار جو ہے اپنا کہہ بھرپا رہا ہے کیسی باری کا جو موسم ہے پھلا لگاتار جاری ہے اتراخن میں جو تصویریں جو سامنے آ رہی ہیں پہاڑ سے لے کر کے میدان تک جس طریقے سے جو باری سے وہ لگاتار اتراخن میں ہو رہی ہے تو جو میدانی علاقہ ہے جو کسانوں کا جہاں ایک فصل جو ہوتی ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ کافی جو بھاری باری سے بھاری سے جو ہے جو فصل فینار اس میں یعنی کی جو سال بھر کی جو فصل ہوتی ہے کسان کی وہ اس میں فصل پہیار ہے یعنی کی جس طریقے سے جو باری سے لگاتار جو ہے پردیس میں ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے جو موسم بھاگ ہے اس میں الٹ کیا ہے اور جو تمام جو ادھیکاریوں کو بھی نیڈزے سکت کیا گیا ہے جو ایتے علاقے ہیں جہاں جس طریقے کی گنگا سٹے جو علاقے ہیں وہاں اس کے کا جو خطرہ یعنی کی باری سے کو دیکھتے ہوئے جو خطرہ بنا لیتا ہے وہاں ان کو شدے چیز کر دیا گیا ہے اور ساتھ میں جو ادھیکاری ہیں ان کے دوارا بھی ارلوسمنٹ کے مادیم سے اور ساتھ ہی جو ایتے کسان ہیں ان کو گنگا بھی طرف جانے کا ایک ہدایت بھی دی گئی ہے کہ مت جائیں ادھر کیونکہ موسم فلال جو ہے جو کافی دنوں سے جس طریقے سے سامنے تصویریں آ رہی ہیں اور موسم فلال باگ نے بھی الٹ جاری کیا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ادھیکاری ہیں وہ بھی الٹ ہے جی بلکل ہمارے ساتھ لٹنو سے پاون بھی بنے ہوئے ہیں پاون رازدانی لٹنو کی ادھی بات کی جائے تو کیا کچھ استطیق ہے خاص طور سے لٹنو میں تمام وی آئی پی راستے مکھیونتری آواز کے سامنے سے لے کر ائرپورٹ تک میں پانی بھرا ہوا تھا ایسے میں نگر نگم کی تمام داؤں کی بات تو کر لی جائے ساتھی ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اب بارش کی وجہ سے کہیں نا کہیں تمام ادھیکاریوں کو فٹکار لگائی گئی ہے اور اس بارش کے موسم میں جو پانی جگہ جگہ بھرا ہوا ہے گڑھے جو بنے ہوئے ہیں ان کی مرمت کو لے کر سکت نردیش دیے گئے کیا کچھ استطیق لٹنو میں بنی ہوئی ہے مرمت کو لٹنو میں بنی ہوئی ہے ساتھ راگ گوہ پانی سے ڈوب دیا تک میں باکرے ائرپورٹ کی آٹھوں کی چاہ جو سچوالے جانے والے مار گئے ساری پانی جن بھرا ہوا ہے سارا جو نگر 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 جو بھی لیکن اگر بات کے جارے دگل ہوگی تو ابھی جو نگر نگم کا عملہ ہے کام چلاؤں کام کر رہا ہے جو کنارے پانی بھار جاتا تھا کائپی روڈ جہاں تھے بکندری کا عملہ ہے ابھی وہ ایسے کی ویسے ہی بنی ہوئی ہے جو کنارے جہاں سے پانی نگم کوئی بیوستہ نہیں ہے ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ جو کنگم ہے کہ کیا تیار گیاں کھل رہی ہیں ابھی جو دہاتر پر دیکھا جائے تو دہاتر کمیہ ہی نظر آتی ہے جی بلکل تو لگاتار ہم تمام لوگوں سے بات کر رہے ہیں ہم ایسا تلقصر سے رام گوپال بھی بنے ہوئے ہیں رام گوپال جو سر سے آپ نے جانکاری دی ہے وہاں پر کی لگاتار پرشاسن کی دعوے کی پول کھلتی ہوئے نظر آ رہی ہے عام جنتہ کی ایک بات کریں تو اس بارش کے موسم میں کیا کچھ بڑی پریشانیاں بنی ہوئی ہیں اور اس کو لے کر کیا مانگ سرکار سے کی جارہی ہے بلکل پرینگا دیکھیں لگاتار بارش کا جو موسم ہے فلال اترا کھنڈ میں دیکھنے کو مل رہا ہے پاڑ پاڑوں پر جو تطویریں سامنے آئی ہیں بوسکران اور لائس ورینڈ جیسی یعنی کہ کئی مارگ ایسے ہیں جو ابرود ہو جاتے ہیں پاڑی شیطر میں ایسے ہی جو اسی تھی خلال حالاکہ جو بارش ہے وہ خلال ادھر رکی ہوئی ہے جو ایک عدی کاجی کو جس طریقے سے نردیشت کیا گیا ہے کسانوں کی فصلوں کو لے کر کے موجے کو لے کر کے جو سمبندید عدی کاری ہے ایک بیم ہے اور تمام جس نے بھی پٹواری ہے یعنی کہ ان کو ایک آتلان کر کے ایک ریپورٹ پریشت کرنے کے لیے نردیشت بھی کیا گیا ہے تاکہ جو کسانوں کی جو نقصان ہے اس کی بھرپائی کا جو ایک معاوجہ سرکار اس کا ایک آکھڑا بنا سکے تو اس کو لے کر بھی نردیشت کیا گیا ہے اور حالاکہ جو نگر پالی کا پرسلسن کی یہ بات کی جائے کچھ ہی گھنٹوں کی بارش جو ہے نگر پالی کا پرسلسن کی پول کھول دیتی ہے یعنی کہ گھنٹوں کی بارش میں ہی جو مارگ ہے وہ جل مگان ہو جاتے ہیں وجہ ہے اس کی ساپ تفہی نہ ہونا یعنی کہ ایک طریقے سے جو نگر پالی کا جو دھولم روئیہ ہے وہ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے ایسے میں جو نگر پالی کا ہے اس کو سکتی برتنے کے نردیشت ادھیکاری کو کرنے چاہیے تاکہ جو ایک جو بیوستہ ہے وہ بنی رہے اور عام جنتہ کو پریشتانی کا سامنا نہ کرنا پڑے پریشتا بلکل ہمارے ساتھ لگاتار کمل بھی بنے ہوئے ہیں کمل رازدھانی دلی کی یہ تھی بات کر رہے ہیں تو بارش کے موسم میں خاص طور سے سبوے کی استھتیاں بہت خراب ہو چلی تھی تمام لوگوں کے ساتھی ساتھ بڑی بڑی گاریاں بھی سبوے میں جانے میں ان کو دکتیں پیشو آ رہی تھی یہاں تک کہ چار پہیاں وہاں جو ہے کار جو ہے وہ بھی ٹھیک سے نہیں جا پا رہی تھی تو سبوے کی استھتی کو لے کر کیا پانی باہر نکالا گیا ہے کیا جو استھتی بنی ہوئی تھی اس کو ٹھیک کرنے کا پریاس تمام نگر نگم کی ادھکاریوں کی دورہ وہاں کچھ کیا گیا ہے دیکھیں اگر رازدھانی دلی کی سبوے کی بہتر بات کرے تو یہ اگر انسٹی کے کارے سے لگی بات کرے اور انسٹی کی کارے سے بات کرے تو یہ ساتھے کارے جو ہے صرف جو میں نے جرا سا ہے انسٹی کی بات کرے تو ان کی جو دعووں کی ہے پول کلی کا جرا گی ہے جب کنیس کی تین نے بارج سے دوران پر جب کبریج کی تھی تو انہوں نے دیکھا جائے تھا کہ کارے سے کارے سے نکالا جاتا تھا جو کہ کارے دوک چکی تھی کہیں جگہ تو اعلیٰ میسا تھا کہ مرنے تک کی نومت آگیتی ہو اور انہوں نے جو ایستانیہ لوگوں نے نکالا تھا جہاں پر ساتھن پر ساتھن بھکل ندارتا نجر آئے تو کارے نے کہیں جو اس کی ہے بڑی بیہاوے ہو جاتی ہے تیکی دہologists کمال اس تمام جانکاری کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ روحیت آپ کو بہت بہت شکریہ پاون آپ کو شکریہ رام گوپل آپ کا بھی شکریہ اور ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ گڑیش بھی جڑے ہوئے تھے گڑیش کا بھی بہت بہت شکریہ تو تمام راجیوں کی ستھی ادھی دیکھے جائے تو بارش کی وجہ سے ہر راجی میں یلو ایلرڈ جاری کیا گیا ہے ستھیوں کو سمحالنے کے لیے ساشن پشاشن کے ادھیکاریوں کو نردیش بھی دیے گئے ہیں تو بارش کی وجہ سے لگاتار تمام ادھیکاریوں کو دشاہ نردیش تو دیے گئے ہیں لیکن نگر نگم کے ساتھی ساتھ یہ ادھیکاری کس حد تک جنتہ کی مدد کر پائیں گے اور کس حد تک اس ستھی سے نپٹ پائیں گے یہ آنے والا سمیں ہی بتائے گا فیلحال وقت تو چلا ایک چھوڑے اس بریک کا جلد واپس لڑتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی ڈائڈی کو پسند کلاسیکل گانا اور بیٹا یملا پگلا دیوانا دونوں کے الگ ہے رم پر دونوں کا ایک انوخہ سواد کملا پسند انوخہ سواد موسیقی